موسیقی شویتہ بھٹا چاریا اور جببار خان روز یہ ڈسکس کرتے ہیں ایک پکش ہوتا ہے تو ایک وپکش ہوتا ہے اور ہر ایک مدہ لوگوں کی سوچ کیونکہ الگ ہے اب 130 کروڑ کی جنتہ ہے تو الگ الگ سوچ رکھتی ہے تو ہم دونوں پکشوں کو سامنے رکھتے ہیں پیسلا پھر آپ کا ہوتا ہے اور اسی لیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ الگ الگ اس کے پہلو ہیں کیا اور آج جو مدہ ہے وہ یہ کہ کیا راشترہیت میں اگر citizenship bill amendment کیا جا رہا ہے نارسی لاغوں کے جا رہی ہے تو پھر اس پر اتنا واویلا کیوں مچا ہوا ہے تو جببار تو یہی کہیں گے کہ سرکار جو کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے لیکن وپکش کا رول کیا بنتا ہے وپکش اگر ہنگامہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے اور کیول وپکش ہی نہیں سرکار میں جو صحیحیوگی دل ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر لگتا کچھ تو گڑ بڑی ہے یہ میں بھی مانتی ہوں ویرود محض ویرود کرنے کے لئے نہیں ہونا چاہیے یہ دونوں پر راشتر دھرم سر اوپری یہ بلکل ہے لیکن راشتر دھرم کوئی ایک پارٹی ڈیسائیڈ نہیں کریں ناگرکتا سنشودن ویدھے کو کیابنٹ کی منظوری مل گئی ہے لیکن اس مل کا ویرود لگاتار ہو رہا ہے کانگرکتا سنشودن ویدھے کو لے کر ہنگامہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ سرکار جوالد ہی سدھن میں ویدھے کے پیش کے جانے کی سمبھاونا ہے وہیں کانگرکتا سرکار کی منشہ پر سوار اٹھا رہی ہے کانگرکتا کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کے بھیدھاو کے خلاف ہے ہمارا ماننا ہے کہ بھارت ہر کسی کا ہے سبھی سمودائے، سبھی دھرموں اور سبھی سنسکرتیوں کا ہے امیت شاہ اور نریند موڈی اپنی اپنی کلپناو میں جیتے ہیں بہاری دنیا سے ان کا کوئی مطلب نہیں وہیں بی ایس پی سپریموں مائیوٹی نے بھی بلکل لے کر آپتی ظاہر کی ہے مائیوٹی نے اسے بھی بھاجنکاری اور آسا میں دھانک بتایا ہے ہماری پارٹی کا ناگرکتا سنسودن ویدھیاک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ کیندر سرکار دوارہ کافی جلد باجی میں وہ کافی اپریپکو طریقے سے لائے گیا ناگرکتا سنسودن ویدھیاک یہ پورے طور سے بھی بھاجنکاری ویہ آسا ویدھانک ویدھیاک ہے 38 اس ویدھیاک کے جریے ان کا دھرم کے آدھار پر ناگرکتا ایبم ناگرکوں میں دھرم کے آدھار پر بھید بھا بادی پیدا کرنا یہ پرم پوجے بابا ساپ ڈاکٹر بھیمرا ومیدگر کے مانفتا بادی ایبم دھرم نرپیکش سویدھان کی منسا ویہ بونیادی دھانچے کے ایک دم ویرود قدم ہے اس لیے بی ایس پی اس بل کے ورطمان سروب سے بلکل بھی سیمت نہیں ہے ایک طرف ویپکشی دل کڑا ویرود کر رہے ہیں تو دوسری طرف سرکار بھی بل کو لے کر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ناگرک سنچودن بل میں آخر ایسا کیا ہے جس کو لے کر اتنا ویرود ہو رہا ہے 1955 کے سٹیجنشپ ایکٹ میں بدلاو کا پرستا ہندو سکھ بود جین پارسی اور عیسائے شرنارتیوں کو ناگرکتہ دینے کا پرستا پاکستان بانگلہ دیش افغانستان کے گیر مسلم شرنارتیوں کو ملے گی ناگرکتہ بھارت کی ناگرکتہ حاصل کرنے کے لیے 6 سال نواز کی شر پہلے بھارت کی ناگرکتہ کے لیے 11 سال بھارت پہ رہنا ضروری تھا بلکہ کئی پارٹیاں ویروت کر رہی ہیں تو وہیں کچھ پارٹیاں سپورٹ میں بھی ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں کہ بلکہ ویروت کیوں ہو رہا ہے ویدھیک کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کا آروم یہ ویدھیک سمیدھان کے انوچھے 14 کا اُلنگن کرتا ہے سمانتہ کے ادھکار کے خلاف ہے بل 1985 کے اسم قرار کا اُلنگن کا آروم اسم گڑ پریشت بل نے بل کا کیا ویروت سوہدیشی سمودائے کے لوگوں کے سانسکرت ایک اور بھاشائی پہچان کے خلاف بتایا بل کا ویروت کر رہے ویپکشی دلو نے اسے سمیدھان کی بھابنا کے خلاف بتایا ہے ناغرکوں کے بیچ ان کی آستھا کے آدھار پر بھیت نہیں کیا جانا چاہے مہیں سرکار راجی سبح میں بل کو پاس کرانے کے لیے جگت میں لگی ہے آدھائین ٹی بی بی رپور زائی طور پر ایک ایسا دیش جہاں پر شناتیوں کو پناہ دے جاتی ہے اور جس ایکٹ کے ذریعے اس سنشوتن کو لائے جارہا جس میں کوئی برائی نہیں اشتہ تو پھر اس پر اتنا ہنگامہ مشنی کی ضرورت نہیں اگر اگر آپ شرناتی کو اپنے دیش میں جگہ دینی ہے دھرم آدھار ہونا چاہیے کیا جب ہم دھرم نرپیکش ہیں ہمارا constitution یہ کہتا ہے یاد ہوگا آپ اپ ادھر ڈھاکرے سے ایک سوال پوچھا گیا تھا پرس کانفرنس میں بیٹھے تھے اور ایک پترکار نہیں پوچھا تھا ہمارے جیسے کی کی اب آپ سیکیولر ہو گئے اور بہت ہی ارس ہج ہو گئے تھے ادھر ڈھاکرے جواب کوئی اور دے رہا تھا اور پھر وہ بولے جو constitution میں لکھا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اب میں آپ کا دھیان اس طرف لے جانا چاہ رہوں جہاں پر جس بات کو آپ کوٹ نہیں کر رہی ہے جس بات کو آپ جانتے ہوئے درشکوں کو بتانے رہی ہے 1955 کا جو ایکٹ کہتا ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں تھی پندی جوال اللہ نیروسوک پرائیم میسٹر تھے سردہ ورلہ لبائی پٹیل تھے اور پر مسلمانوں کے ساتھ بھیدباؤ نہیں ہونا ہے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ بھیدباؤ نہیں ہونا ہے لیکن افغانستان بنگلہ دیش اور پاکستان ان دیشوں میں جہاں پر غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ذاتی ہوتی ہے ان کے لیے اس ایکٹ کو بڑھایا گیا اور اس میں محض یہ تھا کے چودہ گیارہ سال تک رہنا ضروری ہے بھارت کے اندر ایسے شرناتیوں کا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار موڈی سرکار صرف اس کی سمیش سیما کو گھٹا رہی ہے گیارہ سال سے کم کر چھ سال کر رہی ہے جو پہلے ہی سے مسلمانوں کا ذکر تو پہلے بھی سیدھے طور پر مسلموں کو ٹارگٹ کر رہے یہ آپ کی منچہ ہے اور یہ دیکھتا ہے دھرم نرپی شاپ نہیں ہے ہمارے بھارت کی لوگ تنتر کی خوبصورتی یہ رہی ہے اور ہمارا جو constitution ہے اس میں یہ جو سیکلر جوڑا گیا ہے وہ پریامبل میں سیکلر یو ہی پاکستان کے ساتھ تو ہمارے رشتے ہمیشہ تلکی رہتے ہیں لیکن ابھی جس طرح سے surgical strike اور تمام اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی اس وقت پاکستان کے ایک ادھکاری جن کی وائیف یہاں کی تھی جمہو کشمیر ایسے ہمیشہ ہوتے شادیا یہاں جاتی ہیں وہ آئے جب بار اب ایک مسلم مانگ رہا ہے شرن کہ نہیں رہنا ہے مجھے پاکستان میں مجھے ہندوستان میں رہنا ہے اس کے دادا پر دادا شاہل جب دیش ایک تھا میں تو مانتی ہوں یہ ویڈمبنا ہے پہلی بات تو دیش کا بٹوار ہوا لیکن جب دیش کا بٹوار ہوا کیا ہم لوگوں سے پوچھا گیا دیش کس کا ہے ناغر کو دیش چلتا کیسے سمدھان سے آپ کون ہوتے ہیں اکیلے فیصلہ لینے والے اگر آپ کو فیصلہ لینا ہی ہے تو بیپکشی پارٹیوں سے بھی بات چیز کیجئے آپ کا بدہ یہ ہے کہ دھرم کے آدھار پر یہ بھید بھاو نہیں ہو رہا ہے دراصل جب پاکستان الگ بن گیا اور اس کے بعد میں بنگلہ دیش افغانستان کے اندر پاکستان کے اندر الف سنکھک غیر مسلم سمدائے کے لوگوں کے ساتھ میں زیادتی آتی اچار بڑھا تو پھر انیس سو پشپن میں اس لئے بنایا گیا کہ ان وں بان رہا ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی بات نہیں ہے ہے جب بار یہی تو مدہ اٹھ رہا ہے کیوں کہ مدہ تو کسی بھی چیز کا اٹھتا ہے اس کے پیچھے سمیدان کے سول کے پیچھے میں ترک دے رہی ہے یہ ناغرکتہ سنشدن بل نہیں نہیں ہے آپ بہت جین سکھ پارسی سب کو allow کر رہے سیف مسلم کو نہیں کہہ رہے تو ایک بات بتائیے پاکستان two nation تھیوری پہ بن جاتا ہے بانگلہ دیش اور افغانستان کب آیا existence دیکھئے اب کوئی بانگلہ دیش میں کوئی مسلمان بھی ہے اور اسے اگر شرن چاہیے اور وہ بھارت کی طرف امید بھری نگاہ اس کی لارج پکچر دیکھیں اسی لیے تو آفتی ہو رہی ہے کیا افغانستان میں مجھے مسلم دیش وہاں پر مسلمان کے ساتھ دھرم کے آدھار پر بھی بھر بھر بھارت کے اندر دھر بھر 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 نہیں دیش وں کہہ وں سمیدھان کیونکہ ان کے ساتھ مجبوری یہ تھی گھر مسلم کے ساتھ میں دھرم مجبوری ہماری مجبوری 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 چونکر مجبوری ہوگا تو پھر اس میں یہ بات کی جائے گی ان دور دیش میں اگر مسلموں کے ساتھ دوسرے دیش میں ہندو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جین کے ساتھ کیا ہو رہا عیسائی کے ساتھ ارے آپ کے یہاں جو جین بہت ہندو اور عیسائی ہیں ایک ہندو لڑکی جل جا رہی ہے یا مسلم لڑکی جل جا رہی ہے آپ کر کے رہے دونوں دو مقبے ہیں شہطہ میں بابا یہ کہ رہا ہوں کہ کیا یہ صحیح یا غلط ہے تو اسے جل 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 آدھار پر غلط ہے آدھار ہی نہیں بات ایک سکھو ایک دوسرے طریقے سکھو لگو کرنے بات بیجی پی کیوں کہ رہی ہے جو آکے رہ گئے گئے دونوں دو چیزیں یہ ایٹ یہ کہتا ہے صرف شرناتیوں کے لیے یہ ایٹ میں سکھو جا رہا آپ نرسی میں جس کو باہر بھگائیں گے 6 سال تک وہ دیش میں رہ گیا ہے اور وہ پاکستان بانگلہ دیش یا افغانستان یہ الپس انکھیت میں آتا ہے تو اسے ناغرکتہ مل جائے گی لیکن مسلموں کو نہیں ملے گی یہ دیکھیں بہت بہت اچھے طریقے س کار پلیٹی ہونی چاہیے جنت تک س س بندو پہنچ چاہیے نرسی میں س بندو بہت ہو جین ہو کرس مسلم ہو س س ایک سا ایک سبان عدھکار دیا گیا کہ صاحب آپ کا نام نہیں آیا سرکار کریے سرکار ان کا خرچہ اٹھائے گی جو پاس پیسے کی دکت ہے ہم اس میں کسی طریقے اسے دھرم کی بات کریں نہیں رہے مگر جو سنشودھن ناغیتہ بل کا مسئلہ ہے اس میں صرف تین راج تین رہا ہے میں کہہ رہی ہوں جب آپ کریکشن کر ہی رہے ہو تو کوئی بھی انسان ہو آپ اگر دھرم نرپکش ہیں تو بنے گا کوئی اور خلق نہیں اگر آپ دھرم نرپکش ہیں اگر آپ دھرم نرپکش ہیں وہاں سہانے بارے آگے وہاں ہندو اواز کیوں پاکستان میں اگر ہیں تو ہم چولا پہن کے بیٹھے سیکل اگر سیکل ہمارا دیش کا سمیدھان ہے جس میں سیکل سند کا استعمال ہے ہمارے ہمارے طریقے سے موسلموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مگر میں یہ کہ رہا ہے شہسین جو آج تک سرکار نہیں بنانے کو تیار خیال رکھتے مددے پر ساتھ آگئی یہ دیکھ یہ دنوں تک ہم نے مہراشت کی راجلتی دیکھ وہ شیو سینہ آج ایسے سرکار بناتی ہے بلکہ بی جی پی کے ہی صحیح یوگی دل جو اس کے اگر سیوینٹی پر کیا بی پکشی دل ساتھ نہیں دیا راج اگر اس میں کوئی چھڑخانی نہیں کر رہے ہم صرف سمی سما کی بات کر راج راج میں اس بات ذکر اور بخان کرتے ہیں تو پھر ورود کرنے کا موقع وپکشی دلوں کا ملتا ہے اس مددے پر میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں لیکن اس ایکٹ کو ہی خارج کر دیا جائے یہ پوری طریقے سے خارج کیا جانا چاہی کئی بار ہوتا ہے جب بار آپ دیکھ نا کئی بار ہوتا ہے نل ان وائد کیا جاتا ہے کئی ایسے کانون بنتے ہیں جسے دیکھا جاتا ہے کہ سماج بدل گیا 1947 میں جو ہوا وہ اب سمبھ نہیں ہے 1947 کے پہلے ہم گولان چاہتا ہے کہ بھارت میں شرن چاہے کیوں ہم نے دیا ہے اس کے پہلے بھی ہم نے مسلموں کو بھی دیا ہے جو آئے ہیں جو رہے ہیں ہم نے بہت دھو لگ دیشتر روکشان بھی آتنکی گھٹ نائے ہوتی ہیں اس میں مسلموں کا involvement ہے لیکن دیکھئے یہ یہ بھارت ہے خوبصورتی دیکھئے میں اور آپ بیٹھ کر پکش اور بیٹھ رہے تو ہم یہ ساتھ بیٹھ کہ اس چیز کو ڈسکس کر سکتے تو یہ بدل اگر چیزیں کیا ابھی ترنت اس کی ضرورت تھی آپ کہہ رہے ہوں کہ ہم اپنے مینفیسٹ دیکھ سرکار ان مودو پہ دیان اگر بیس پی نے کیا ڈیمان کیا کہ پونر ویچار کر لیا جائے کچھ سنشودhan کی بیس پی یہ نہیں کہ رہی کہ یہ پورے طور پر خلط ہے کہ یہ پہلے آ چکا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے پہلی دفعہ پہلی دفعہ دیجئے اس بار پھر سے حالانکہ ایک ایک پوائنٹ درشکوں کو میں یہاں چھوڑتے ہوئے ضرور کلیر کرنا چاہوں گا کہ جب یہ پاس روک سبھا میں رکھا گیا اس کے بعد میں پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کو بھیجا گیا اس میں سارے دلوں کے لوگ ہوتے ہیں وہاں سے ریپورٹ آنے کے بعد نے پھر سے اس کو پاس کیا گیا راج سبھا سے پاس نہیں ہو پچاس سال کو سوچ کر ہمیں کر نا چاہیے اب آپ دیکھئے پاس را کیجئے انتظار کیجئے جب پارلیمنٹ کے اندر رکھا جائے گا بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا